بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم پرام اقلاع فرائی کے ساتھ میں افتخار کازمی کوئی مانے یا نہ مانے مگر ڈی ڈی آئیس پی آر کی پریس کانفرنس کا پہلا نتیجہ آ گیا ہے اور سپرین کورٹ بوریا بستر سمیٹ کر عید کی چھوٹیاں گزارنے جا چکی ہے اور اتزاز حسن کے شاگرد نے ان کی تمام امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے بلکہ منجی ٹھوک دیئے اور وہ کہتے ہیں نشستن گفتن برخواستن وہ آئے بھی وہ گئے بھی اور کوئی تماشا نہ ہوا سپرین کورٹ نے وہ جو ایک بڑا زور شور تھا کہ عمران خانی سے پہلے وقلہ تحریک چلائیں گے اور ایک کوئی اور تماشا کرنے جا رہے ہیں اس سب کا جو اینڈ ریلٹ ہے وہ نکلا ہے کہ گھیرگار کے جو خاصب دوسروں کے ساتھ کرتے تھے اب ان کے ساتھ ہوا ہے خاصب بھی سڑکوں پر نکلے ہوئے تھے تو جسد آصف سعید خوصہ انہیں کورٹ میں لے گئے اور نے کہا کہ کورٹ میں آؤ اور پھر کورٹ میں انہوں نے نوازشیر کے خلاف فیصلہ سنایا اسی طرح خاصب دوبارہ سڑکوں پر نکلے کے پلاننگ کر رہے تھے اور اس بار وہ وقلہ تحریک کے پیچھے چھپنے کوشش کر رہے تھے تو اب دو وقلہ اور آئے اور انہوں نے کہا کہ آئے کورٹ چلتے ہیں اور کورٹ میں گئے اور وقلہ تحریک بھی نہ رہی وہ کہتے ہیں نہ وہ تحریک رہی نہ اس تحریک کا کوئی اتا پتہ رہا تو ایک تو یہ ہوا کہ خاصب کی جو تحریک ہے وہ نکام ہوئی دوسرا اتزاز حسن اور لطیب خوصہ انہوں نے یقینی طور پر خاصب سے کوئی بھاری فیس بھی لی ہوگی لیکن دونوں خاصب کو فوجی دالتوں کے خلاف سٹیٹ دلانے میں نکام رہے اور وجہ جو بنی ہے وہ تو سب کو پتہ ہے وہ ڈی جی آئی س پی آر کی پریس کانفرنس ہے جس نے امران خان کا نام لیے بغیر تمام باتیں کر دی چونکہ خاصب کا نام لینے پر پبندی لگانے والے انہوں نے لگائی ہے تو باقی لوگ بھی اس پر عمل کر رہے ہیں تو فوج اس پر عمل کیسے نہیں کرے گی اسٹیبلشمنٹ اس پر عمل کیسے نہیں کرے گی جبکہ باقی سارا میڈیا اور بہت سے جگہوں پر خاصب کا جو نام ہے بلکہ نام لیوہ کوئی نہیں ہے ان کے نام لیوہ صرف زمان پارک میں ہے جہاں آپ سوک کا سماعہ اور وہ کہتے ہیں نا تھر تھر کام پر رہی ہیں کام پر ٹانگ رہی ہیں بقیدہ کام پر ٹانگنا شروع ہو گئی ہیں کہ یہ والی واردات بھی نا کام ہو گئی تو اب کیا کریں تو خاصب جو کہ جب سے اقتدار سے باہر نکلے ہیں وہ کوئی نہ کوئی پلان بناتے ہیں ایسا جو پلان ان کا پھر موں کے بل گرتا ہے تو اب بہت سے پلان بن رہے ہیں دبائی پلان بن رہے ہیں زمان پارک کا پلان بن رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا پلان بن رہے ہیں آئندہ آنے والی حکومت کا پلان بن رہے ہیں اچھی نہیں ہے ویسے تو ان کے لیے کوئی بھی دن اچھا نہیں ہے جب سے وہ اقتدار سے باہر نکلے ہیں وہ اقتدار کے فراق میں اس کے غم میں ممتلا ہیں اور اس کے غم میں دبلے ہوئے جا رہے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ لوگوں کو آتی نہیں اور خاصب کی جاتی نہیں اور خاصب کا جو وہ ہیرو پنتی ہے نا وہ قائم ہیں اور ڈائلیک بازی ان پر ختم ہے اب انہوں نے وہ سوشل میڈیا پر ایک مہم چلوائی ہوئی ہے جنڈہ لگاؤ تحریک اور جنڈے کی تھی لانے نے پورے پاکستان میں کئی جنڈے نظر نہیں آرے پی ٹی آئی کے لیکن سوشل میڈیا پر پرانی تصویر جنڈوں کی جب کبھی تحریک انصاف کے پرچموں کی بہار ہوا کرتی تھی اور پھر جب کبھی اسٹیبلشمنٹ کا ان کے ساتھ ایک پیار تھا اور ایک ان کے اوپر واری اور وہ کہتے ہیں نا واری واری جانے والا اور جب ان کے اوپر جو ہے وہ طاقتور لوگ واری واری صدقے جائے کرتے تھے تو اس وقت کی وہ تصیلیں لگا لگا کر اپنے دل کو تصریعہ دے رہے ہیں تو خان صاحب کی جو ریاست ہے یا خان صاحب کی جو سیاست ہے وہ اب اگر یہ کہا جائے کہ وہ صرف زمان پارکی گلیوں اور ان کے گھر کے آس پاس محدود ہو گئی ہے تو غلط نہیں ہوگا ویسے تو خان صاحب کا ڈائلک آج کل نیا کہ اندھری رات کے بعد صبح بھی آتی ہے لیکن وہ کہنے بھلے یہ بھی کہتے ہیں کہ کل کس نے دیکھا ہے اور پھر اندھری رات ہے اور صبح تو کبھی آئے گی تو اندھری رات کو دور کرنے کے لیے کچھ تو روشنی کے چراغ جلائیں لیکن وہ صرف لوگوں کو تفل تسلیہ دینے پر امادہ ہے خان صاحب جنہیں یہ امید تھی کہ سپریم کورٹ سے انہیں کوئی نہ کوئی ریلی ملنے گا وہ بلکل نہیں ملا اور سپریم کورٹ فوجی دالتوں کے خلاف سٹے آرڈر دینے سے بلکل انکار کر دیا اب اس میں وقلہ نے بڑے دلائل دیئے اور بڑی باتیں ہوئیں ایک لمبی چوڑی پروسیڈنگ ہے اور اس پروسیڈنگ کو آپ دیکھیں تو لگتا ہے کہ پاکستان کی کوئی بہت بڑی وہ کہتے ہیں نا انٹیلیکشل بحث ہو رہی ہے لیکن وہ انڈرلڈ کیا ہے نیٹ شیل کیا ہے نیٹ شیل یہ ہے کہ کھایا پیا کچھ نہیں گلاس توڑا بارا نہیں اہمی کوئی بندیال صاحب کی قسمت ہی ایسی ہے کبھی وہ ان کو پی ٹی والے بچارے سر پر بٹھا لیتے ہیں اور کبھی ان کی جو ہے وہ عزت افضائی کرانا شروع کر دیتے ہیں تو ابھی جو آج کا دن ہے وہ ان کی عزت افضائی کا دن شروع ہو چکا ہے اور سب کہتے ہیں جی بندیال سے یہی توقع تھی سونے پہ سواگا یہ کہ ایک جاج رہ گئے تھے جو کہ اس چھے رکنی پینل میں تھے ان کا بھی ایک اختلافی نوٹ سامنے آنے کے بعد وہ کہتے ہیں نا پوری جو ہے وہ ببل تھا وہ برست ہو گیا اور وہ جج جسس یا افریدی تھے جن کے بارے میں سب کہہ رہے تھے کہ یہ تو بینچ میں مسفٹ ہیں سوٹیں نہیں کرتے کیونکہ بینچ ہم خیالوں کا ہے تو بندیال صاحب نے جو پلان کیا تھا کہ چار پنچ کریڈبل جاج ڈال لیں گے اور انہی کے زمیں ڈال لیں گے ان کے ریمارکس اور ان کی چیزیں ہائی لیٹ وہ کر دیں گے تو یہ بلا ان کے گلے میں ڈال کر پتلی گلے سے نکل جائیں گے اس کے بعد جسس منصور علی شاہ اعتراض کی وجہ سے نکلے جسس یا یا افریدی بیچ میں موجود ہوتے وہ کہتے ہیں کہ جناب فلکول بننا چاہیے اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے ایسے کوڈ کا وہ کسی سے اتفاق کریں یا اختلاف کریں لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس میں فلکول بننا چاہیے تو جسس یا یا افریدی کا بھی جو نوٹ ہے اس نے بھی یہ وہ بلکل کیل ٹھوک دی اور پچھے جاج رہ گئے پنچ تو پھر پانچ جج جو ہے وہ بچارے کیا کرتے وہ کہتے ہیں چڑی بچاری کی کرے تھنڈا پانی پی مرے تو وہ فیصلہ دیے بغیر ہی آج ججوں نے سماعت ملتوی کر دی کہ انہوں نے ایکھاں گے عید کے بعد عید کے بعد یا پھر عید کی چھوٹیوں کے بعد یا گرمیوں کو چھوٹیوں کے بعد دیکھیں گے تو یہ معاملہ جو ہے وہ اب ٹرک کی بطی کے پیچھے لگ گیا کیونکہ کل اس کے اوپر بڑی زوردار جو پریس کارفرس ہوئی اس کے تو اثرات وہ کئی کانوں سے بھی دھواں نکل رہے بلکہ وہ اتضاد احسن صاحب جو کہ کل بڑے اچھل اچھل کہہ رہے تھے کہ لٹا دو مار دو گرا دو وہ ان کی باتیں سن کر بڑے لوگوں کو حوصلہ ملا کہ یہ تو پورٹ کوئی بڑا کام کرنے جاری ہے کیونکہ عمرتہ بندیال صاحب اتضاد احسن کے باقیدہ شاگرد ہیں بہت سارے کیسوں میں انہوں نے اتضاد احسن کو اسسٹ کیا ہوا ہے اب وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بن گئے ہیں تو ان کے لیے ذہر استاد کیا کہ احترام تو ہوتا ہے تو استاد کے کہنے پہ کیس تو لگا لیا اور استاد کے کہنے پہ استاد کے دیاری بھی لگوا دی وکیلہ دیاری دیارہ ماظر کے ساتھ برا نمبر ہے وکیل جو ہے ان کا یہ بزنس ہے کام ہے تو وہ کام اسی طرح پوری ڈرمنیشن سے کرتے ہیں تو لطیف خوصہ ہو یا اتضاد احسن ہو اب وہ چکے وہ کہتے ہیں نا خدا ہی ملا نا مثال سنم نا ادھر کے رہے نا ادھر کے ہم تو ان کا حال تو یہ ہو گیا ہے کہ وہ پارٹی سے بھی ان کو سلواتے ہیں ویسے تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ دونوں آسول زداری صاحب کے پلان کا حصہ تھے اب مجھے اس بات کا نہیں پتا میں کسی پہ الیکیشن نہیں لگاتا لیکن وہ کہتے ہیں نا یہ حال وہی ہوا ہے وہ جو وکلہ کا ایک بڑا مشہور لطیف ہے نا کسی کیس میں ایک شخص جس پہ قتل کا مقدمہ تھا اس نے ایک وکیل سے پوچھا تمہاری فیز کتنی ہے اس نے کہا جی دس سزار روپے تو اس نے کہا دس سزار روپے بھلا وکیل جو وہ مجھے کیا بچائے گا اس نے ایک مہنگا وکیل کیا جس کی دس لاکھ فیز تھی لیکن اس کو سزائے موت ہوگی تو جس وکیل نے دس سزار مانگے تھے اس نے آگے کہا تک کی فہدہ ہویا ایک ہمتے میں دس سزار چھوی کر دینا سی تو خان سب کو کیا فائدہ ہوا کہ جو کام انہوں نے مہنگے وکیلوں کی مدد سے سر انجام دیا یعنی مندیال کورٹ میں جا کے وہ رسوا ہوئے تو وہی کام اگر وہ کسی سستے وکیل سے کرا لیتے ان کی اپنے پاس آج کل جو بچارے نئے نئے وکیل ہیں وہ تو بڑے خوش ہے مران خان کے ساتھ جا کر کہ چلو کئی نہیں ہر وکیل کی خواہش ہوتی ہے یعنی وکیل کا حساب جو ہے نا وہ فیم کہ جتنا ان کا نام ہوگا جتنے وہ پریزنس ہوگی اتنی ان کی کلینٹیج ہوگی یہ ایک ریالیٹی ہے تو ان کو اگر سیاسی شیلٹر ملتا ہے تو ان کو اور جارہ اس میں بوم ملتا ہے تو ایک تو یہ صورتحال ہوگی اب ایک طرف یہ ہو رہا ہے اور دوسری طرف کچھ اور خبریں میں آپ کو بتا دوں علی محمد خان بچارے کی زمانت ہوتی اسے پکڑے لیتے ہیں زمانت ہوتی پکڑے لیتے ہیں آج پھر ان کی عیس سے پہلے رہائی کا اعلان ہوا ڈنکے بجھ گئے علی محمد آ رہا ہے پھر اس کو اٹھا کے لے گے پھر اس کا اس کی اندر گزرنی ہے یہ جن کی رہائیاں نہیں نہ ہو رہی ہیں یہ اس لیے نہیں ہو رہی کہ یہ کوئی مران خان کے ساتھ بڑے ڈٹکے کھڑے ہیں یہ بڑے وہ پکے ہیں یہ وہ جنہوں نے دھوکے دیا اور جس کو دھوکے دی ہیں وہ معاف نہیں کرتے چاہے وہ پرویدلائی ہوں چاہے وہ علی محمد خان ہوں چاہے اس طرح کے اور کئی لوگ ہیں جو کہ ابھی موجے کر رہے ہیں جیل کے اندر وہ اسی وجہ سے ہیں تو ایک تو پلین نہیں ہے دوسری طرف آنے والی وقت کی پلیننگ ہو رہی ہے دبائی کا پلین دبائی میں بہت سے پلین بنے گیا تو یہ خبر میں آپ کو دے چکا ہوں کہ اگلی حکومت بھی نون لیکی ہوگی جنہوں نے پیپل پارٹی کے حوالے سے دو باتیں بتائی تھی بلاول بٹو اور زلداری کے حوالے سے کہ وہ اقدم انہوں نے ہائپ پکڑی اور کچھ ایسے بیانات دیا جیسے نون لیک سے ان کا بڑا ٹکراؤ ہو گیا اور پھر ان کو بیک آف کرنا پڑا تو اس کی بریادی وجہ یہی تھی کہ جنہوں نے اگلے پانچ دس سال کا پلین سوچا ہوا ہے وہ کوئی نیا پلین نہیں ہے وہی نیشنل گورنمنٹ کا پلین ہے جو سال پچھلی گورنمنٹ نکالا ایک الائز کے طور پر یہ نیشنل گورنمنٹ تھی لیکن اس کو پورٹرین ہی کیا جا سکا کیونکہ اس میں کچھ جماعتیں میسنگ تھی تو اب اگلی اگلا سیڈ اپ بھی نیشنل گورنمنٹ کا ہے اس میں سوال یہ کہ پرائیم میرسر کون ہوگا نواز شریف تو انٹرسٹیڈ نہیں ہے پرائیم میرسر بننے میں جو میری اطلاعات ہیں اور وہ میرا خیال ہے وہ خود بننے کی بجائے پریفرنس دے گے شواز شریف کو کیونکہ ان کے کریڈریٹ میں بہت ساری چیزیں آنا شروع ہو گئی ہیں اور اگر آئی ایم ایف کے ڈیل وہ کر لیتے ہیں تو وہ مست بھی اگلے پرائیم میرسر ہوں گے نواز شریف جو ہے وہ اسی طرح یعنی لوگوں کو خواہش یہ ہے کہ نواز شریف پرائیم میرسر بنیں کیونکہ ان کا ویجن اور ان کا جو ایک ان کا جو کام کرنے کا طرق کار ہے وہ بالکل الگ ہے اور وہ بڑا لوگوں کو سنتے زیادہ ہیں اور پھر بڑی گہرائی میں جا کے بات کرتے ہیں شواز شریف ذرا اگریسیو ہے اور وہ پینیٹریٹ کرتے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ وہ یہ میری ذاتی رائے ہو سکتا ہے میں غلط ہوں لیکن میرا خیال ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ ان کی خواہش نہیں ہے بننا لیکن ان کی پارٹی کے لوگوں کی خواہش یہ کوئی دوبارہ پرائیم میرسر بنیں تو آپشن ہے نواز شریف یہ سمجھیں گے یا نواز شریف یہ چاہیں گے کہ شواز شریف یا ان کی بیٹی مریم وہ اگلے پرائیم میرسر شرک کے لیے امیدوار ہوں لیکن ان کے اوپر دباؤ یہ کہ وہ پرائیم میرسر خود بن جائیں خود سمالیں آچھا باقیوں کو حصہ بقدر جسہ ملے گا اب اصل سوال یہ کہ یہ اپوزشن کون سی ہوگی کیا عمران خان صاحب کی جماعت ہوگی تو عمران خان صاحب تو اس پورے چپٹر کے اندر ان کا ذکر ہی نہیں ہے نہ ان کی جماعت کا ذکر ہے ہاں ان کی جماعت سے جو لوگ نکلے ہیں کسی اور پارٹی میں جائیں گے کوئی نئی پارٹی بنے گی وہ اپوزشن ہو سکتی ہے جماعت اسلامی ہو سکتی ہے تو یہ دو چر جماعتیں ایسی ہیں جو کہ اپوزشن ہو سکتی ہیں یہ حکومت نہیں ہوگی تو یہ بھی ممکن ہے جو اصل غور کیا جا رہا ہے کہ اگلے پانچ سال میں کوئی اپوزشن ہی نہ ہو بلکل صفحہ جڑ تمام سیاسی جماعتیں جن کا ایک پلان اکانومی کو اوپر اتفاق ہو اور جو اگلے پانچ سال کے لیے گیور ایجنڈا یعنی پاکستان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا صرف ون پوائنٹ ایجنڈا ہو اس کے تحت کام کیا جائے سب بھولنے ہیں کہ کونسی سیاسی جماعت ہے اس کے کیا انٹرسٹ ہیں کیا نہیں ہے تو وہ نیشنل گورنمنٹ فارم کی جائے گی اور اس میں جو ہے ہو سکتا ہے پانچ سال کے لیے ون ویٹ ٹریفیک چلے جو جو پی ٹی اے سے لوگ نکلیں استحقام پارٹی بنائیں کوئی اور بنائیں یہ بھی اس کے اندر شامل ہو جائیں تو ایک گورنمنٹ اس طرح کی فارم کی جائے تو یہ ایک ایجنڈا ون پوائنٹ ایجنڈا جس کا مقصد ہے پاکستان کو واپس اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا اب اس میں جو بعض دوست میرے خبر دے رہے ہیں کہ لیو یو ای اور سعودیر وہ پاکستان کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں بھئی برباد بھی تو انہوں نے کیا تھا پاکستان کو اگر آپ دیکھیں دوزہ سترہ ٹھارہ میں جو ڈی سٹیبلائز کرنے میں جن کا کردار تھا وہ یہ دونوں ملک تھے انفورشنٹلی اب ان کو اکل آگئی ہے اب ان کو تھوڑے سمجھ آگئی ہے کہ امریکہ نے انہوں نے استعمال کر لیا ہے یو ای کو تو کسی نے استعمال نہیں کیا یو ای تو اپنی ایکانومی بچانے کے لیے اپنا وہ جو پورٹ ہے بچانے کے لیے کہ کہیں پاکستان گوادر پورٹ نہ منا لے اور ساڑا بزنس ٹھپنا ہو جائے ویسے پاکستان کے پاس میری نظر میں تو ایک ہی حل ہے اور وہ حل نواشی کر چکا تھا اور مرحال ان کو اس حل پہ قائم رہنا چاہیے اور وہ گوادر کو فری پورٹ بنانا گوادر اتنی بڑی جگہ ہے اتنا بڑا وہ پروجیکٹ ہے کہ پاکستان کے لیے وہ یعنی پروجیکٹ سال دو سال کے اندر وہ ہنڈرڈ بلین ڈالر جنریٹ کر سکتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کئی دفعہ میں بیان کر چکا ہوں اور بہت سے لوگ بتا چکے ہیں لیکن اب وہ چکے ان کو بھی ریگریٹ ہے یو اے کو بھی اور سعودی عرب کو بھی اب وہ چاہتے یہ کہ جی پاکستان کے اندر اس حکام رہے اور یہ رہے وہ رہے تو اچھی بات ہے ہم بھی یہ چاہتے ہیں پاکستان کے اندر اس حکام رہے اور یہ جو نا گرنٹر کون فلانا یہ گرنٹیاں شرنٹیاں پاکستان میں صرف ایک ہی طاقت کی ہوتی ہے اور وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے اور سعودی عرب گرنٹر یا یو اے گرنٹر وہ گرنٹر صرف اس بات کیا کہ پیسہ ہونا نہیں لگنا وہ پیسہ دیں گے اور پاکستان کو چونکہ انہوں نے انہوں نے یہ گڑا کھو دا ہے ان کو یہ گڑا بھرنا ہے اور ہم نے تو ویسے ان کو اپنا بیک اپ کے طور پر انہوں نے ہمارا کیپیٹی کا ایک برت تو لے لی نا کہ چلیں پاکستان کچھ اگر کام کرتا ہے تو ہم بھی پاکستان کے ساتھ برابر میں کہیں نا کہ بزنس میں بیٹھے ہوں گا نا یعنی جو مال گوادر پورٹ پر سستے دامو لینڈ ہوگا وہ کیپیٹی پر بھی لینڈ ہو جائے گا کراچی پورٹرس جو ہے وہاں پر بھی سستے دامو لینڈ ہو جائے گا دبائی میں وہ مہنگا پڑتا ہے اور دبائی میں مہنگا سے برا دیئے کہ وہاں پہ آپ اس کی گنجائش نہیں ہے وہ بہت ہی کنجسٹڈ کام ہو گیا تو یہ ایک میں نے آپ کو موٹی موٹی بات بتا دی کہ اب جو ہونے جا رہا ہے وہ سب کو پتا ہے اور وہ سب کہہ چکے ہیں ہر شخص جو ہے اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں پیٹے والے جو یوٹیوبر ہیں یا جو یوٹھی ہیں وہ کچھ اور بات کر رہے ہیں کچھ یوٹھی ہیں فیفتھی ہو چکے ہیں یعنی پہلے پیٹے کی باتی تعریفیں کرتے تھے اب وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف کھڑے ہیں تو یہ ایک نکتہ نظر اور بیانیاں ہوتا ہے سب کا اپنا بیان کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے اور اس کے اندر جو مین کرکس ہے وہ چاہے پیٹے کے لوگوں چاہے دوسرے وہ سب کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ برے فسے ہوئے ہیں ان کو مافی نہیں ہے اور وہ مافی کے لئے کوئی سنسبل کام بھی نہیں کر رہے کوئی ایسا کام نہیں کر رہے کہ جسے ان کی یعنی ان کی جو سنسریڈی ہے ٹوورڈز کنٹری وہ ثابت ہو جائے یعنی یہ ملک کے ساتھ ان کی جو محبت ہے یعنی یہ ملک کے ساتھ جو ان کی لویلٹی ہے وہ اس کو ثابت کرنے کے لیے تیار نہیں نا ہی وہ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں ان کو یہ 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 بتانا ہی نہیں آ رہا یا ان کو یہ کرنا ہی نہیں آ رہا یا وہ کرنا نہیں چاہتے کہ وہ یہ ساری چیزیں یعنی پبلک کو بڑی فین فالوئنگ ہے ان کی بڑا ووٹ بینک ہوا ان کا ظاہر ہے وہ سب چاہیں گے کہ مران خان کو ایسا کام کریں کہ وہ اقدم جو ہے وہ پاور میں آ جائیں لیکن یہ فائشوں سے دنی ہوتا لیڈرشپ کو اس میں اپنا رول پلے کرنا تھا تب ہی وہ لیڈرشپ ہوتی ہے تو خاص اب کو آؤٹ آف دی باکس کچھ سوچنا ہوگا ورنہ وہ پھر ڈبے میں بند ہے اور یہ جن جو ہے وہ بہت جل جو ہے بوتل میں بند ہو کر اس کی جو ہے وہ یعنی انجام تو سب کو پتا ہے وہ کیا ہو رہا ہے اور ان کے لیے ہر دن بری خبر ہر دن بری خبر اب ان کو پھر چار جولائی کو نیاب نے طلب کر لیا ان کی ان کی اہلیہ کو خاص اب نے درخواست دی تھی کہ ان کی ڈیٹ بدل دی جائے ان کو کومیت صاحب بیورو نے بلایا تھا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جناب آپ چھبیس جن کو پیش نہیں ہوئے تو آپ چار جولائی کو آ جائیں ہم نے تو آپ کی انکوائری کرنی ہے ایک سنوہوے ملین پاؤنڈ کا کیس ہے اور اس بار جو ہے وہ یہ کہا گیا جی کہ اگر عمران خان صاحب پیش نہیں ہوتے یہ آخری بار ہے عید کے بعد کہ اگر وہ پیش نہ ہوئے تو پھر ان کے خلاف بہت سخت کاروائی ہوگی ایک میں نے خبر آپ کو دی تھی زکاہ شرف والی آپ دیکھیں زکاہ شرف کا معاملہ لٹا گیا نا اسی لئے میں نے بتایا تھا کہ زرداری صاحب اور بلاول بٹو اچانک جو لاؤڈ ہوئے تھے ان کو پھر کنٹرول کرنے کے لئے کچھ چیزیں کی گئیں ان میں زکاہ شرف کا بھی ایک معاملہ ہے یعنی پاکستان کی ساری عدالتوں نے چیئرمن کرکٹ بورڈ اس کا الیکشن رو دیا وہ یہ ایک عدالت ہے سن جو کہہ رہی کہ چیئرمن بورڈ کے جا کے الیکشن کرالیں ورلڈ کپ سر پہ ہے ورلڈ کپ کے لئے آپ کو اچھی خبر دیں پاکستان اور انڈیا کا میچ پندرہ کتوبر کو ہو رہا ہے انڈیا میں کھیلے جائے گا یہ میچ اور یہ بڑا میچ ہے اور پندرہ کتوبر کتوبر میں الیکشن ہے کتوبر میں انڈیا پاکستان کا میچ ہے تو پتہ نہیں کوئنسیڈنس سے یہ کیا ہے یہ بھی اتنا بڑا کام ہے جس کے لئے قوم کو بڑا انتظار رہتا ہے اتنا انتظار رہتا ہے جتنا شاید الیکشن کا رہتا ہے تو لاہور آئی کورٹ بھی حکم امتراض دے چکی ہے اسلام آئی کورٹ بھی روک رہی ہے چیئرمن پی سی بی کے انتحاب سے تو یہ معاملہ جو ہے نا پولیٹس سائز معاملہ ہے اور نجم سی ٹی بھی ظاہر ہے وہ سینڈر تو کر گئے بیک اوٹ تو کر گئے لیکن ان کے بھی بڑے ٹانکیں فٹ ہیں وہ بہت سر آدمی ہیں تو وہ غصے میں یا نرازگی میں یا ہٹ ہو کے انہوں نے چیئرمن شپ کے الیکشن میں حصہ نہیں لیا اور جو آز یہ اپنایا کہ جی وہ بزرداری اور شباز شکل میں کوئی جھگڑا نہیں چاہتے لیکن یہ جھگڑا ان دونوں کا ہے ہی نہیں جھگڑا کسی اور پارٹی کا ہے پارٹی طرح نہیں پتا تگری پارٹی ہے اب دبائی میں جو چیزیں چل رہی ہیں ملاقاتیں چل رہی ہیں جہاں پلان فائنل ہو رہے ہیں وہاں ظاہر سیٹ ایڈجسمنٹ کا بھی ذکر ہوگا اور یہ بھی ساری چیزیں ہوں گی لیکن ایک اور خبر آپ کو دے دوں کہ یہ جو فیوچر گورنمنٹ بن رہی ہے اس میں پریزیڈنٹ کون ہوگا پیپل پارٹی اس کے لئے ڈیمانڈنگ ہے کہ ہمیں وہ دیا جائے پریزیڈنٹ اور شایدرداری صاحب پریزیڈنٹ اور نوازشی پرائیم میرسٹر یہ ایک آئیڈیل فارمولہ ہے لیکن مولانا فضل الرحمان بھی امیدوار ہیں اور مولانا فضل الرحمان ابھی اس جو اگلا سیٹ اپ ہے دبائی سیٹ اپ جہاں ہو رہی ہے وہاں مولانا فضل الرحمان موجود نہیں ہے لیکن ان کو نوازشیف آن بورڈ رکھیں گے ان کو ڈیچ نہیں کریں گے تو ان کے ساتھ بھی وعدہ ہوا ہے پریزیڈنٹ بننے کا اس لئے جو نائب پریزیڈنٹ کا عوضہ ہے وہ بھی اس پہ بھی گور کیا جا رہا ہے جیسے چیئرمن سینٹ کے بارے میں یہ قانون پاس کیا گیا کہ وہ نائب صدر ہوں گے تو اب یہ بھی گور کیا جا رہا ہے کہ کوئی ایسا عوضہ بھی نکالا جا سکتا ہے قانون میں ترمیم کر کے کہ ملک میں ایک نیا نائب صدر بھی ہو پہلے بھی ویسے قانون میں کہیں تھا نائب صدر کا عوضہ تو اس کے لئے بھی گنجیش نکالی جا سکتی ہے جس طرح پیپل پارٹی نے اپنے دور حکومت میں ڈپٹی پرائیم ارسٹر کی ایک وہ سیٹ نکالی تو فوج نے اپنے لوگوں کے خلاف کاروئی کر کے یہ بات تو ظاہر کر دی ہے کہ اگر وہ اپنی لوگوں کو معاف نہیں کر سکتے تو باقی کس خیت کی مولی ہے اب وہ جو جنرل فیض امید اور جنرل باجوہ اور باقی لوگوں کے بارے میں سوال اٹھائے جاتے ہیں ان کی بھی مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی اس میں آ سکتے ہیں اب جو جو خود کو علیدہ کرتا جا رہا ہے جو جو عبران خان سے تھوڑا پیچھے اٹھتا جا رہا ہے اس کے لئے کسی حد تک معافی ہے باقیوں کے لئے معافی نہیں ہے اور باہدہ ہوئی جنرل فیاض سلمان غنی کے بارے میں کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کا نام بھی موجود ہے سلسک اندر آج وہ نام ہٹا دیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ جو لیفٹنٹ جنرل ہٹائے گئے ہیں نوکری سے فرق کیے گئے ہیں وہ سابق کور کمانڈر لاہور جنرل سلمان فیاض غنی ہے اور اس کے علاوہ ٹیپل ون برگیڈ کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے بھی جو سربراہ ہیں ان کے خلاف بھی کاروائی ہوئی ہے کہ اتنی بڑی مومنٹ جب ہوئی تحریکن صاحب کی جانب سے دو سو مقامات پر ٹیک کیا گیا تو جن جن فورسز کو موو کرنا تھا ان کی بھی غفلت اور لاپروائی کا نوٹس لیا گیا تو بہت لوگ جو ہے کئی تو سٹنگ برگیڈیر جو سٹیشن کو ہیڈ کرتے ہیں وہ بھی اس لپینڈ میں آگئے ہیں تو جو فوج اپنے لوگوں کو معاف نہیں کر رہی وہ ججوں کو کہاں چھوڑے گی وہ سیاسی لوگوں کو کہاں چھوڑے گی تو ججوں کو جو کلکان ہوئے نا وہ اتنے سخت ہوئے ہیں آج اٹانی جنرل سے انہیں کہا ان سے چیف جنس نے کہ وہ ایک سو بیس لوگوں کی جو لسٹ ہے وہ فرام کی جائے انہوں نے پروائیڈ کر دی تو انہوں نے کہا کہ اٹانی جنرل کہا کہ اس لسٹ کو پبلک نہ کریں تو انہوں نے کہا چیف جنس نے کہا کہ کیوں پبلک نہ کریں انہوں نے کہا جی کہ کچھ قانونی مجبوریاں ہوتی ہیں تو ان سے کہا گیا کورٹ کے اندر کے جناب ایک سو بیس لوگوں کا تو فوج کہہ چکی ہے کہ ملٹی ٹرائل ہو رہا ہے اٹارنی جنرل نے کہا جی ان کے نالج میں نہیں کہ ان کا کوئی ملٹی ٹرائل ہو رہا ہے یہ ہینڈوڑ ہو چکے لیکن کیس ابھی شروع نہیں ہوا تو چیف جس نے کہا جی میں اٹارنی جنرل کی بات پر اعتماد کرتا ہوں اور میں یعنی ڈی جی ایس پی آر دی گلتے اعتماد نہیں کرتا یعنی کیسی عجیب سی بات ہے وہ اپنا بھرم بازی تو جاتی نہیں نا تو یہ فرق کیا ہے میں آپ کو بتاہوں فوج اپنے لوگوں پہ کرپشن کا ناہلی کا غفلت کا اتنا سا بھی الزام آئے معاف نہیں کرتی اور ہماری جوڈشری ان ججوں کو جن کے اوپر کرپشن کے الزام ہے ٹرکوں کا ٹرک لینے کے الزام ہے ان کو ساتھ بٹھا کے فیصلے کرتی ہے اس لئے ان کا نمبر ایک سو تیس ہے نا اور پھر اپنے سابق ججوں کو بھی یعنی ان کو بھی پروٹیکٹ کرتی ہے وہ چرسل ساکر مسار کے خلاف ریفرنس چلانے کی اتخابت تھی جیسے ملیم نے آج وہ بھی خارج کر دی کہ یہ ریفرنس نہیں چل سکتا تو یہ فرق ہے میریٹ کیا ہوتا ہے کارکردگی کیا ہوتی ہے اور پرفارمنس کیا ہوتی ہے اور کس طرح کریڈیبلٹی ملتی ہے تو فوج اپنے ڈسپنل کی ویسے کریڈیبل ہے آج بھی پاکستان کا نمبر بانے دارا ہے اور جوڈیشنی اسی وجہ سے دنیا میں ایک سو تیس پہ نمبر پہ چلی گئی ہے کہ آپ تو سیکرڈ گاؤں بن گئے ہیں اپنے کسی بندے کو ہارنی لگانے دیتے ہیں آپ اگر سپریم کورٹ کے اندر بھی جزا سزا ججوں کے حوالے سے اسی طرح ہو میرٹ پہ ہو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ملک میں آئین اور قرآن کی کوئی خلاف ورزی کر سکے اور جوڈیشنی جو ہے وہ ٹاپ ٹین نمبروں میں نہ ہو یہ کر کے تو دیکھیں آپ تو یہ توقع اگر آپ جسس قاضی فائزہ سے لگائے بیٹھے ہوئے ہیں تو مجھے لگتا ہے ان کا دور بھی بڑا مشکل ہوگا ان کے لئے آنے والے وقتوں میں آسانی نہیں ہے اگر انہیں یہ سارے فیصلے کرنے پڑ گئے تو پھر وہ جو لوگ ان سے توقعات لگائے بیٹھے ہیں نا وہ پوری نہیں ہونی یہ میرا ایسے یلکی سی میری گھٹ فیلنگ ہے کہ جسس قاضی فائزہ کے بارے میں بھی وہی رائے پائی جاتی ہے جو عمران خان صاحب کے بارے میں پائی جاتی ہے کیا کسے بلے بھی وکڑ سکتا ہے تو آج کے لئے تنی آپ سے ملکات ہوتی ہے اگر لے ویلوگ پر اپنا گردنوا کے لوگوں میں بہت خیال لکھیں